اندائی انتخابات کا مقصد ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین دستور بنایا جائے دستور ہر یک ملک کے لیے ہاتھ ہے بغیر ہاتھ کے زیادہ انسان جندہ نہیں رہ سکتے ویسا بغیر دستور کے کوئی ملک چل نہیں سکتے میں عوام سے ہی آپ اپیل کرتا ہوں درخواست پیش کرتا ہوں کہ جمہوریت طریقہ میں آپ انتخابات پیسپولی پورا کیجئے اپنا حقوق وصول کرنے کے لیے اپنے اپنے نمائندوں سے مطالبہ کیجئے اور جتنے لوگ آئندہ انتخابات میں شرکت کرتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ پیسپولی کوئی خرابی نہ ہو قوم میں اور زیادہ انتشار پیدا نہ ہو قوم میں کون رزی پیدا نہ ہو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک دوسرے ایڈولوجیکل اختلاف رہتے ہوئے بھی دوستی بحال رکھئے دنیا میں ہر ملک میں انتخابات کے ذریعہ سے جمہوریت قائم ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ دستور بنانے کے لیے ہر ایک شخص وہ law and order سلامتی قائم رکھنے کے لیے دیل و جان سے کوشش کرے میں نے پہلی صدر جنرل اہیہ کھان سے درخواست کیا تھا کہ آپ کو اگر دیلی مراد ہے کہ ہم عوام کے پاس حکومت کو سبرد کریں گے تو میں آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ پہلے آپ جتنے ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو سیاسی زماعت کے لیڈاروں کو مائنورٹی اقلیات کے جتنے زماعت ہیں سب کے لیڈاروں کو ٹیڑی اونیان کسان کمیٹی وہ دیگر طلابہ کے گروپ سب کو ایک ساتھ بلائیے ایک نشنل کانفرنس کے لیے انتظام کیجئے تاکہ آپس میں وہ گفتگو کرتے جائے ایک دوسرے سے اپنا خیالات پیش کریں متحدی طور پر ایک دستور بنانے کا بنانے کے لیے وہ لوگ کوشش کریں اختلافت ہزاروں ہو لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ پیار کریں پاکستان کا ہستی برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا دستور بنانا ہے جس میں کسانوں کا مطالبہ پورا ہو مزدوروں کا مطالبہ پورا ہو جتنے ثارٹ کلاس اور فورت کلاس کا ملازمین غریب ملازمین لوگ ہیں ان لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو پرائیمری اسکول کے ٹیچاروں کا سیکنڈری ایڈوکیشن کا استادوں کا ہیر ایڈوکیشن میں جو لوگ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو یہ نہیں کہ چند مخصوص جاگردار سرمیدار اور پیسے والے لوگ برسر اقتدار بن کے سارے قوم کے برن ظلم پہنچائے خون ایکسپلائٹ کریں دھوکہ واضی سے نمائندہ بنیں اس کے لئے پہلی میں نے درخواست پیش کیا تھا کہ ایک نیشنل کنفرنس کے ذریعہ سے آپ پہلے تیع کر لیجئے زیادہ تر حصہ دستور کا اگر اتفاق کے ساتھ تیار ہو جائے تو بعد باقی جو تھوڑا بہت رہے گا وہ آسان ہوگا دستور ساز اسمبلی میں مگر حکومت نے میرا درخواست آستہ قبول نہیں کیا یہ ملک کا نام پاکستان رکھا گیا میرا خیال میں ایسا نام سارا دنیا میں کوئی ملک کا نہیں ہے کوئی شخص اگر رشوات کھور ہو کے وہ نمائندہ بنے اور دستور بنانے کے لیے شرکت کرے تو اس سے رشوات بند کرنے کے لیے رشوات کھوروں کو سجا دے لینے کے لیے وہ کوئی دستور نہیں بنا سکتے جو خود رشوات کھاتے ہیں وہ دوستوں کو کیا ہدایت کرے گا جو شراب پیتے ہیں جو چور بجاری میں مفتلا ہے جو عوام کو لوٹتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرتے ہیں بیرونی ممالک کے ساتھ جس کا تعلقات دشمنوں کا ساتھ تعلقات ہے وہ شخص سے کبھی نہیں پاکستان کا بحبودیہ اور بھلائیہ اور ترقی ہو سکتا ہے اسی لئے پہلی انتظام کرنا تھا کہ چور بجاری لوگ رشوات کھور شراب کھور اور پاکستان پر جس کا دیلی محبت نہیں ہے جو بیرونی ممالک کے زاسوس ہے وہ کسی حالت میں نمائندہ بن نہ سکے اس پر پابندی لگایا جائے مجھے افسوس ہے کہ میرا ملوک میں ایک رواز آئے کہ لوگ کہتے کہ جو جاتا ہے لنکا وہی ہوتا ہے رابن نہیں ہے لنکا جانے کے بعد رابن بنتے نہیں جو لوگ نمائندہ بنتے ہیں برسرے اقتدار ہوتے ہوئے حکمران بنتے ہیں وہ باہر میں بھی رابن تھا اور وہاں جا کے رابن کے طرح وہ کام کرتے ہیں آج تک کوئی امامدار پاکستان پاکستان غریب پاکستانی کو نمائندہ بننے کا توفیق نہیں ہوا کیونکہ حکومت نے نمائندہ بننے کا شرط یہ ہے کہ کوئی اگر دستور ساز اسمبلی کے لئے درخواست پیش کرے درخواست کے ساتھ ہی ان کو ایک ہزار روپیہ جمع دینا پڑے گا دریب فی سبدی پچاسی کسان اقباس کھانے کا چاہن نہیں آئے آٹا نہیں ہے وہ کیسے ایک ہزار روپیہ زمانت دے سکیں اس لئے وہ بالکل محروم رہتے ہیں انتخابات سے نمائندہ بننے کے لئے دس فی سبدی مزدور ہے وہ بھی اپنا بچوں کو ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے ہیں مالی حالت اتنا خراب ہے کہ ایک وقت کھاتے ہیں دوسرا وقت و بھو کا رہ جاتے ہیں سارا دنیا میں اتنا کم مزدوری کوئی ملک میں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے ہمارے دونوں بازوں میں کسانوں کا حالت مزدوروں کا حالت ایک ہی ہے وہاں کے لوگ بھی مرتے ہیں یہاں کے لوگ بھی بھوکا رہتے ہیں تعلیم سے پچانبی آدمی محروم ہیں نام تک لکھ نہ جانتے نہیں چاہے مشرقی پاکستان کا کسان مزدور ہو یا مغربی پاکستان کی کسان مزدور ہو کوئی فرق نہیں اس لئے کسانوں کے لئے میں نے مطالبہ کیا تھا مزدوروں کے لئے کہ فی سب پچانبے کسان اور مزدور کے لئے پاپولیشن بیسیس پر اس کا نمائندہ ریزافت رکھا جائے ورنہ جاگدار کے ساتھ سرمایدار کے ساتھ رشوت کو ریٹائر شدہ ملازمین کے ساتھ مقابلہ کر کے کبھی نہیں وہ نمائندہ بن سکتے نہ دستور بنا سکتے نہ قوانین پاس کر سکتے یہاں مغربی پاکستان کا دستور ہے کہ جاگدار کا پاس سب زمین ہے کسانوں کا پاس کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد چار ہاتھ لمبائی اور تین ہاتھ چوڑائی قبر دینے کے دفن کرنے کا زمین بھی مزارعہ اور بٹائیدار کے پاس نہیں وہ اگر خود وقت زاگدار کے ساتھ مقابلہ کرے یا کوئی کسان نمائندوں کو بوٹ دینا شروع کرے زاگدار ان سے تمام زمین سین لے گا وہ بھوکا مرتے جائے گا اسی لئے پشتان پشتان خندان خندان سے رواز ہے کہ ہر زاگدار کا جتنے مجارعہ اور بٹائیدار وہ اپنا اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ ہم زاگدار کو بوٹ دیں گے بوٹ دینا ہم پر فرض ہے اگر ہم نہیں دیں گے تو بھوکا مر جائیں گے ہم سے زمین سین لے گا ہم مر بال بچوں کو ساتھ بھوکا مرنا پڑے گا اس لئے وہ دستور کے مطابق وہ بوٹ دیتے جائے گا کسان کے طرف سے کوئی نہ نماندہ کھڑا ہوگا نہ کوئی بھوٹ دے گا